اگر آپ کو کوئی فنکشن دے دے فنکشن جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے اس سے پہلے میں ویڈیو میں نے ایک فنکشن دیا تھا کہ y is equal to f of x ٹھیک ہے اور اس کا کچھ گراپ کچھ اس طرح کا ایک گراپ میں نے لیا تھا اور میں نے ادھر x دیا تھا اور اس میں چینج کیا تھا کہ اتنا ڈیلٹا x دے گی اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس فنکشن کا f of x کی فنکشن آپ ڈیرائیویٹیو لے لے دی وائر ڈی ایکس ٹھیک ہے ڈیرائیویٹیو لے لے تو اس سے جو آنسر آئے گا جو آنسر ہی آپ کو دے گا یہ اصل میں کیا دے گا دیکھیں یہ اصل میں دے گا کہ اس فنکشن کی جب بھی x ادھر تھا تو ڈیلٹا x ادھر تھا ٹھیک ہے یہ اصل میں دے گا کہ آپ ڈیلٹا x کو سمال کرتے جا رہے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس فنکشن کا ایک بار ڈیرائیویٹیو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلٹا x ادھر آ گیا دوبارہ ڈیرائیویٹیو لینے سے ادھر آ گیا اس طرح یہ کم ہوتا جائے گا تو یہاں پر جو کنسیپٹ یوز ہوا ہے وہ اصل میں کیا ہے دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لیمٹ لیمٹ کا کنسیپٹ یوز ہوا ہے ڈیلٹا x ٹو زیرو so f of x plus ڈیلٹا x minus f of x divided by ڈیلٹا x اچھا ڈیلٹا x یہ زیرو کو کیوں جا رہا ہے دیکھیں اگر اگر آپ دیکھ لیں اس دوسری والی ویڈیو میں تو میں نے اس طرح کا ایک گراپ ڈراک کیا تھا یہ اس کو ٹیچ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ a تھا یہ اس کا ایک b پوائنٹ تھا ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا یہ x ہے میں نے اس میں چینج کیا ڈیلٹا x یہ x ہے ٹھیک ہے میں نے پھر کہا میں نے کہا کہ اگر اگر میں اس b کو نیچے لاؤں گا نیچے لاؤں گا کس کی طرف a کی طرف تو یہ جو ڈیلٹا x ہے یہ کس کی طرف جائے گا یہ زیرو کی طرف جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لیمٹ کا کنسیپٹ یہاں پہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ first principle rule بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کہا گیا کہ first principle rule جد بھی آپ کو first principle rule آ جائے تو آپ نے یہ سوچنا ہوگا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم لیمٹ کا concept apply کریں گے ٹھیک ہے جس طرح کی پہلے question میں آپ two point two کا پہلا question دے گے اچھا یہ two point one میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں میں نے صرف a question کیا تھا سارے کے سارے questions same ہیں لیکن کچھ میں change کرنا ہے with respect to t اور کچھ میں change کرنا ہے with respect to x تو آپ یہ دیکھ لیں شیل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا two point two میں آپ کو بتاتا چلوں اچھا یہ یہ یاد رکھے گا کہ f prime کا مطلب وہی ڈی رائی ویٹو ہے ڈی وائی ڈی ایکس کا کیا مطلب ہے وہی ڈی رائی ویٹو ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ different mathematician نے اس کو proof کیا تھا اور اس کے اپنی symbols انہوں نے اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اچھا تو یہ exercise two point two میں اچھا exercise two point two میں میں آپ کے لئے کچھ questions کر لیتا ہوں اب اب دیکھیں یہاں پر لے گے question میں لکھا ہے کہ using first okay using first principle rule determine the derivative of the اچھا دیکھیں first principle rule یاد رکھنا کہ جب بھی first principle rule آ جائے تو آپ کو پتا ہے کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں question number one کو لیتا ہوں دیکھیں سارے کے سارے questions سے ہمیں ایک دو سیکھ لیا concept سیکھ لیا تو یہ یاد ہوگا ٹھیک ہے کہ f of x is equal to three x یہ میرے پاس question ہے ٹھیک ہے میں آسان سے پہلا کر لیتا ہوں دو تین question میں اس کو کر لوں گا ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا کہ x میں چینج لاؤں گا کتنا چینج لاؤں گا ڈلٹا x ڈلٹا x is equal to three into x plus ڈلٹا x اچھا اب یہ ہم کو معلوم ہے according to first principle rule کے limit ڈلٹا x tends to zero f of x plus ڈلٹا x minus f of x divided by ڈلٹا x ٹھیک ہے limit کا آپ limit apply کرے اور یہاں پر اس کی value put کرے f of x plus ڈلٹا x کی value کیا ہے three into x plus ڈلٹا x minus f of x کی value یہ والا three x ہے اور divide کا لے کے اس سے ڈلٹا x ٹھیک ہے اچھا limit ڈلٹا x tends to zero so یہ اندر three اندر منٹ apply کریں گے three x plus three ڈلٹا x minus three x divided by ڈلٹا x یہ minus three x plus three x کے ساتھ ڈلٹا x اس ڈلٹا x کے ساتھ کٹ جاتا ہے تو limit ڈلٹا x tends to zero and three اچھا یہ اب کیا دیا اس نے مجھے کیا دیا ڈی ڈی رائیویٹ یو دیا مطلب کہا ہے کہ انہوں نے مجھے دیا f prime of x is equal to three اب یہ جو three آیا دیکھیں یہ y is equal to f of x میں آپ پر توڑا سا ایک grab بنا لیتا ہوں جلدی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ a ہے وہ p ہے یہ وہ change ہے ڈلٹا x میں نے جس اس کو کہا تھا یہ x ہے یہ ڈلٹا x ہے ٹھیک ہے اب جب میں نے اس کا ایک ڈی رائیویٹ یو لیا ڈی رائیویٹ یو لیا تو یہ ڈلٹا x for example اس طرح ادھر آیا ہے دوبارہ لینے سے میں اس کو ادھر لیں گا اس کو ادھر تو اس طرح یہ کم ہوتا جا رہا ہے اس لئے کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کیونکہ سیکنڈ لائن دیکھیں سیکنڈ لائن وہ ہوتا ہے جو کسی grab کو دو جگہوں پر ٹچ کریں ٹھیک ہے یہ ایک سیکنڈ لائن ہے اگر میں ڈلٹا x کو کم کروں گا کم کروں گا تو یہ مجھے کیا دے گا ایک ٹینجن لائن نہیں دے گا اور ٹینجن لائن کا سلوپ جو ہوتا ہے اسی پوائنٹ پر وہ سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ڈلٹا x ٹینس ٹو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے یہاں دے یہ جو question اگر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کیا جاتے ہیں آپ ساری question کو کر سکیں گے انشاءاللہ اچھا اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں question number g 3 divided by x plus 3 f of x کیا ہے کہ f of x is equal to 3 divided by x plus 3 ٹھیک ہے طریقہ ہوا یہ ہے کہہ رہا ہے question میں کہہ رہا ہے کہ first principle rule سے کرو first principle rule کا مطلب ہے کہ limit apply کریں گے ٹھیک ہے solution دیکھیں f of x is equal to 3 divided by x plus 3 x میں change کرو x plus delta x 3 divided by x plus delta x plus 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب we know that we know that کیا کہ limit delta x tends to zero so f of x plus delta x minus f of x divided by delta x جہاں پر دیکھیں f of x plus delta x کی ویڈیو ہمارے پاس ہے بلکل دیکھیں یہاں ایکویشن number 2 آپ دے دے اس کو ایکویشن number 1 دے دے f of x کی ویڈیویشن number 1 ہے اس میں put کر لیں ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا 3 divided by x plus delta x plus 3 minus f of x کیا ہے 3 divided by x plus 3 اور divide by whole divide by delta x اور limit اسی طرح آپ apply کر لیں delta x tends to zero اس کا اوپر قائل سیم لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا x plus delta x plus 3 اور x plus 3 یہ سکیل سیم ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 3 into x plus 3 اور minus 3 into x plus delta x plus 3 ٹھیک ہو گیا سیم کا اگر طریقہ آتا ہے تو اس کی سمجھ کریں سمجھیں گے اچھا ڈلٹا x نیچے یہ اوپر چلا جائے گا ڈلٹا x ادھر آ گیا کوئی بات اپنی limit آپ اس طرح apply کر لو delta x tends to zero اب دیکھیں یہ ہو جائے گا 3x plus 33009 minus 3x plus 3 delta x plus 3 delta x plus 3 delta x plus into minus minus 33009 ٹھیک ہے اور divide کر لیں گے کس پر x plus delta x plus plus 3 اور x plus 3 کے ساتھ اور delta x جائے گا ٹھیک ہے limit وہ ہی ہے کہ delta x کہا جائے گا zero کو جائے گا یہ plus 3x minus 3 کے ساتھ cancel plus 9 minus 9 کے ساتھ cancel اور یہ جو delta ہے یہ 3 delta ہے تو delta کے ساتھ چلا گیا تو ادھر رہ جائے گا 3 divided by x plus delta x plus 3 اور x plus 3 ٹھیک ہو گیا اب آگے limit وہی ہے limit delta x tends to zero limit delta x tends to zero اور کیا رہ گیا کہ 3 divided by 3 divided by x plus 3 x plus delta x plus 3 x plus delta x plus 3 دیکھیں اب limit کیا ہے delta x tends to zero تو یہ ہمارے پاس یہ zero ہو جائے گا ٹھیک ہے تو رہ جائے گا 3 divided by x plus 3 into x plus 3 ٹیک ہو گیا یہ اصل میں کیا ہے یہ ڈیرائیویٹیو ہے یہ delta x کو انہوں نے کس کی طرف لے جا رہا ہے یہ وہ a کی طرف لے جا رہا ہے آپ اگر 3 کو سمجھ رہے ہو تو اس بات کی بھی آپ کو پتا ہوگی کہ اصل میں اس میں ہو کیا رہا ہے اچھا یہ sorry ادھر اچھا plus into minus یہ دے کہ minus 3 x کو multiply کرنے سے یہ minus 3 delta x کوئی بات نہیں یہ minus ہے کوئی بات ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ minus ہے یہ minus ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا f prime of x اگر اس طرح answer لکھا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو اس طرح ضرور لکھا ہوگا x plus 3 کا اور یہ اس کا answer ٹھیک ہے اچھا اس کے آگے جو question ہے نا آپ دیکھ لے اگر اس میں کسی بھی question کا آپ کو مسئلہ ہو تو بے شک آپ ہم کو comment کر سکتے ہیں ہم وہ question دوبارہ آپ کے لئے solve کریں گے لیکن تیوری دیکھ لیں یہ کچھ نہیں ہے بالکل سیم ہیں سارے question سیم ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں thanks for watching موسیقی